دوستو جی فائب پہ ایک ماسٹر پیس فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے در سگنیچر اور اس کے مین لیڈ میں ہے انفرمکیر تو چلیے بات کرتے ہیں کہ فلم کیسی ہے ویلکم گائز آپ دیکھ رہے چرائش کل سائد اور سمند کے ساتھ چلیے کرتے ہیں اس فلم کا ریویو اور بتاتے ہیں فلم کیسی ہے چلیے دوستو یہ فلم ایک گھنٹے چھتیس منٹ کی ہے اور یہ فیملی ڈراما فلم ہے دوستو فلم کی کہانی بیسکلی 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 ایک سینئر سریجن کپل پہ جو کی اپنی بچی ہوئی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سپر میں نکلا ہی رہتا ہے کہ اچانک سے ان کی وائف کو ایک میڈیکل ایمرجنسی پڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے انہیں آسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے اور کہانی یہی سے ٹرن لیتی ہے اور پتنی کی علاج میں ان کی پوری سیونگ ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں سے رسداروں سے دوستوں سے مدد مانگتے ہیں حالات تب خراب ہو جاتے ہیں جب ان کو اپنا گھر تک بیشنا پڑ جاتا ہے اور ایک انسان برے حالاتوں سے لڑتا ہے لیکن اس کے بازو دے ٹوٹتا نہیں ہے اور دوستو اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سگنیچر کی ویلو کیا ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان کسی اور کے مرنے کا ٹیسیزن کیسے لے سکتا ہے دوستو ہم نے فلم دیکھ کے فلم بہت اچھی ہے یہ ماشرپی سینیما ہے اور یہ فلم عام آدمی کہا نہیں اگر آپ فلم دیکھیں گے تو آپ خود کو ریلیٹ کر پائیں گے اس میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کو میڈیکل ایمریجنسی جو پڑ جاتی ہے کتنا پیسہ لگ جا گا یہ کوئی نیسیت نہیں ہے اور اس فلم میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا فال دکھایا گیا ہے اور اس فلم میں کیسے ہسپیٹل میں ایک عام آدمی کو پریشان کیا جاتا ہے یہ بھی دکھایا گیا ہے اور اس کے لاسٹ میں جو ہے ایک سوشل میسیج ہے اور اس میں انوپم خیر ہے جو کی مین لیڈ میں اور کافی زبردست کام کیا ہے انہوں نے اور ویسے تو وہ کمال کے ایکٹر ہے ہی اور ان کے ساتھ نینہ کلکڑنی، منو جوشی، انو کپور، مہیمہ چودی اور رنویر شوری بھی ہیں اس کے دیریکٹر دیجیند رہی رہے جو کی نیسینا آوارڈ وینر دیریکٹر ہے اور انہوں نے ملاتی فلموں کو دیریکٹ کیا ہے اور اس فلم میں ان کا ڈیریکٹر کمال کا ہے دوستو اس فلم کا پروڈکشن کرسی بوکاریا کا ہے اور ان کے ساتھ انوپم خیر ہے دوستو یہ فلم ہمیں بہت اچھی لگی اور یہ ہارٹ ٹچنگ ہے اور اس فلم کو آپ فیملی کے ساتھ ہی دیکھے گا میں اس فلم کو دیتا ہوں 4 star اب آپ بتائیے گا یہ فلم آپ کو کیسے لگی اور ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹ کر کے اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتی ریچائچ کل ملتے کے لئے ویڈیو میں بائی